موسیقی کسانوں کی مکھی مانگ یہ ہے کہ پورو سرکار کی فصل بیمہ یوجنہ کے تحت ورطمان سرکار کو بھی کسانوں کی فصلوں کا بیمہ جلد سے جلد دینا چاہیے ہمارا جو عطیب باریس کے قارن جو نقصان ہوا ہے اس کے لئے کسان سارا بڑوانی جلے کا اکھٹا ہوا ہے ہم چار گھنٹے سے وہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں ہماری بات کو لے کر ہم یہاں ریلی کے روپ میں آئے کلیکٹر ساپ کو ہم پورو میں آگت کر آ چکے تھے کہ وہ یہاں آئے اور ہماری بات کو سنیں سروے کے لئے کہہ رہے ہیں سروے کے لئے سروے ہو نہیں رہا ہے دوسرا ہے کہ ہم کال سینٹر پر فون لگا رہے ہیں کال تین تین چار چار پانچ پانچ بار نہیں تو سات سات آٹاٹ بار بھی لگانے کے بہت کال سینٹر سے ہمارا فون اٹھنے ہی رہا ہے بیما کمپنی کے دو دو بندے چھوڑ رکھے ہیں دو دو بندے کوئی سروے نہیں کر پا رہے ہیں اس کا بہت زیادہ کسان آکروش ہی تھے اگر کسانوں کی بات کو نہیں مانا گیا تو آج تو ہم سانکیتی روپ میں یہاں پر دھرنے کے روپ میں ہم نے گیاپن دیا ہے ہم بہت بڑا آندولن اس کی ہوجنا بھوپال میں بنا رہے ہیں اور نشت طور پر ہم بہت بڑا آندولن کرنے والا گیاپل کے لیے ہم نے کلیکٹر صاحب سے کہا تھا لیکن یہاں ایش ڈی ایم صاحب کو بھیج رکھا ہے گیٹ بھی ہمارا لگا رکھا ہے کسان کوئی اگروادی نہیں ہے آتنگوادی نہیں ہے کسان یہاں کا آنید آتا ہے بھرمب کی اپادی کسان کو دی گئی ہے اگر کسان ہی اندر نہیں جا سکتا اپنی بات کو نہیں رکھ سکتا ہم سرکار کا سیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کیا سرکار ہمارا سیوگ کرنے کے لیے تیار ہے ایک تو جھوٹے وعدے سرکار نے ہمارے سامنے کی ابھی کلیکٹر صاحب نہیں آتے تو کیا کریں گے ہم یہی بیٹھیں گے یہی دیں گے ہم چار چار بار آ چکے یا کلیکٹر ہم کو ملتے ہی نہیں ہے کلیکٹر مہدے سے اسی لیے ہمارا آگ رہے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہو یہاں آئے ان کے عدیکاری ان کو اغغت کر آئے نہیں تو کسان آج دن بھر یہی بیٹھا رہے گا جتنے دن ہم کو بیٹھنا پڑے گا بیٹھیں گے کسانوں کی مانگ ہے کہ کسانوں کی دو لاکھ تک کی کرج معافی کا وعدہ نا سرکار نے کیا تھا لیکن اب تک کسان کرج معافی سے ونجیت ہے آج ہمارا پردیش اسطر پہ ایک گیاپن تھا پورے پردیش میں ہم جلاشتر پہ اور نکاسکنڈ اسطر پہ ہم سرکار کو یاد دلا رہے ہیں کہ سرکار نے جو وچن دیا ہے اس کو وچن نبھائے دو لاکھ روپے کسانوں سب کسانوں کا کرج معافی کرنے کا جو وچن دیا تھا وہ پورا کرے پانچ سو روپے بونس سویہ بین پہ جو ہے ملنا تھا پچھلی سرکار نے کیا تھا وہ دے ایک سو ساٹھ روپے گیہوں کا بونس بھی انہیں دینا چیئے انہیں کہا تھا اور ورطمان میں اتیو رشتی سے زیادہ بار اسی جو فصلے خراب ہوئی ہے ان کا اتیو شکر سروے کروا کر بیما کلیم اور مواجہ دینے کی مانگ ہماری ہے اور اسی مانگ کو لے کر ہمارا پردیش اسطر پہ یہ اندولن چل رہا ہے اگر سرکار یہ نہیں سنتی ہے تو ہم بھوپال میں اس سے بڑا اندولن کرنے کی تیاری میں ہیں سپیششن کہہ رہا ہے کہ 22 تاریخ تک ہم سروے کر لیں گے آج 20 تاریخ ہو گئی ہے اور دو دن میں کیسے سروے ہوگا کبھی بھی دو دن میں کیسی بھی انکل استطیق بھی ہو تو سروے نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ ایک سفتہ کا کہتے تو ہم مہارو بھی مانتے اور ایک سفتہ کے اندر اندر ہماری فصل ختم ہو رہی چکی ہے اور ہم اس کو بخڑ کے اگلی فصل کی تیاری کریں گے ہم اس فصل کو کب تک لے کے بیٹھیں گے ہم ویسے پریشانے کسان ہیں اس کی لاغت نہیں نکل رہی اس کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ آشواشن میں بیٹھے رہے ہیں ہم کب تک بیٹھے رہیں گے وہی ایس ڈی ایم نے بتایا کہ کلیکٹر صاحب کسانوں کی فصلوں کا سروے کرنے گئے ہیں 22 ستمبر تک سروے کروا لیا جائے گا لیکن کسانوں نے کہا کہ دو دن میں کسانوں کی فصلوں کا سروے نہیں کیا جا سکتا وہیں کسان پیدل ریلی میں آئے انہیں پانی تک کی سویدھا کلیکٹرورٹ گیٹ پر نہیں تھی کسانوں کی کہنے پر شاسندوارہ پانی کا ٹینکر منگایا گیا کسانوں نے یہاں تک کہا کہ ہم کسان ہیں گنڈے موالی نہیں جو ہمیں کلیکٹرورٹ پریسر میں جانے نہیں دیا جا رہا بڑھوانی سے خبربان نیوز کے لیے ویجن نکوم کی ریپورٹ